جی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے جی آپ لوگوں کا امید ہے کہ خیر یہ سی ہوں گے میں نے آپ کے ساتھ ایک سٹوری بریک کی تھی جس طرح آپ ہوتا ہے کہ پی پی ایسی کا پیپر جو ہے اس کی پکچرز آئی تھیں سوشل میڈیا پہ کل سے ہی وائرل ہوئی ہیں اور ووٹسپ پہ بھی فیس بک پہ بھی اور اس کے اوپر کافی سارے لوگ جو ہے وہ اپنے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے جی اور ہم نے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ پی پی ایسی کے ج جو چیئرمن صاحب ہیں وہ اس پہ نوٹس لیں سی ایم جو ہے وہ پنجاب جو ہے وہ نوٹس لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہائی کورٹ چکے جو چیف چیسٹس صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ سو موٹو ایکشن لیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی عام ایشو نہیں ہے ایشو سمپل یہ ہے کہ جو بچے تیاری کر رہے ہیں اور وہ جتنے بھی بچے جو تیاری کر رہے تھے ان کا ایک اپنا پوائنٹ آگو ہے کہ ہم چھے چھے مہینے ساتھ ساتھ مہینے سے یہاں پہ بڑی مشکل سے لاہور کے اندر ہسٹلوں میں رہ کے ہم تیاری کرتے ہیں اکیڈمیز کی فیسلز دیتے ہیں اور اس کے بعد فائنل جب پیپر دینے جاتے ہیں تو ریزالٹ جو ہے وہ یہ آتا ہے لیکن اس ویڈیو کا یہ تو پچھلا پارٹ تھا جی اور اس میں جو نیا ایڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوستوں کو بتا دوں کہ پی پی ایسی نے اپنا ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیپر بہت اچھا اٹیمٹ ہوا ہے اور بڑا سکسیسفولی ہم نے آرگنائز کی کیا تھا لیکن انہوں نے بھی یہ منشن کیا ہے کہ پیپر ہونے کے بعد کیا ہوا ہے جی کہ سوشل میڈیا پہ کسی بندے نے پکچرز اپلوڈ کی ہیں لیکن میرا اپنا اس پہ جو انیلسز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پیپر دینے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو قویسچن شیٹ آپ کو دی جاتی ہے قویسچن پیپر دیا جاتا ہے اس کے اوپر وہاں پہ نمبرز رول نمبر جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے اور ساتھ انویجلیٹر کا سگنیچر یا وہ سٹوڈنٹ کا سگنیچر ہوتا ہے لیک لیکن جو پکچر اپلوڈ ہوئی ہے اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس پہ دو چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ یہ سٹوڈنٹ کی حرکت نہیں ہے یہ کسی ڈپارٹمنٹل بندے نے کیا ہے اور یہ پیپر جو ہے اگر سٹوڈنٹ کرتا تو ظہری بات ہے کہ اس کا نمبر آنا تھا یا اس نے اوپر والا حصہ جو ہے وہ اس کو پکچر میں نہیں لینا تھا لیکن یہ پیپر جو ہے وہ سٹارٹ میں لیگ ہوا ہے کیونکہ اب ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے پی پی ایسی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی انڈ پ ہوا ہے تو آپ لوگ بھی اپنی اس میں رائے دیں کہ یہ چیز کیونکہ سٹوڈنٹ زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب بھی پیپر آتا ہے تو سب سے پہلا کام جو ہے اس پہ رول نمبر لکھنا ہوتا ہے اور ساتھ جو ہے وہ سائن کرنے ہوتے ہیں تو یہ چیز جو ہے میرے ذہن میں آئے کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کروں اور پی پی ایسی کے چیئرمنٹ صاحب کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ اگر تو یہ پیپر بعد میں لیک ہوتا ہے اور تو اس پہ نمبر آنا چاہیے تھا اور سٹوڈ بات بننی تھی لیکن اب جو ہے کہ پیپر بلکل کلین ہمیں ملا ہے جی تو دوبارہ ریکویسٹ ہے جو اعلیٰ اقام ہیں اعلیٰ تھارٹیز ہیں کہ وہ اس پہ پر پر لی نوٹس لیں کیونکہ یہ پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہے اور سٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے لوگ میند کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ہم نے میند کی تو ہمیں تو کچھ ملا نہیں ہے تو لہٰذا یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس ایشو کو سیریس لیا جائے تاکہ جو سٹوڈنٹ مین کر رہے ہیں اور مطلب ہے کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ سیف ہو جائے کیونکہ مارے ملک کے پہلے یالات ڈسٹرب ہیں جاب جو ہے کہ وہ مل نہیں رہی انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے تو جو بچے پڑ رہے ہیں اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پھر کام کرے گا اور ہمیں جاب ملے گی تو ان کی امیدوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے تاکہ وہ اس سلسلہ یہ چلتا رہے جی تو سب دوست اپنا کمنٹ کے اندر جواب دیجئے گا جی کہ کیا واقعی یہ پیپ پر جو ہے وہ سٹارٹ میں لیک اوٹ ہوا ہے یا انڈ پہ ہوا ہے جی تو یہ آپ دوستوں کے جو ہے کہ کمنٹ کا انتظار رہے گا جی اور سب دوست جو ہے وہ اپنی اپنی آواز اٹھائیں تاکہ اللہ حکام جو ہے ان تک یہ میسج جا سکے اور دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے اس آواز کو آگے دوستوں تک شیئر کریں تھنکیو